اگر موبائل میں گندے مجرے ہیں گندے گانے ہیں لڑکیوں کے نمبر ہیں چونکوں میں کھڑے رہتے ہو تو پھر تم یاد رکھو کہ جب تم گندہ مجرہ دیکھتے ہونا تو حضرت علی اکبر کو قبر میں تکلیف ہوتا ہے پھر حضرت عباس کے بازوں میں درد ہوتا ہے کہ ہم تو فہاشی کے مجرے دیکھنے والوں کے خلاف ہم لڑے اور یہ ہمارا نام لینے والے مجرے دیکھے گند دیکھے ساری ساری رات تماشے دیکھے ملت کے جوار یاد رکھے جب تو مجرہ دیکھتا ہے رات کو گندی ویڈیو تو جناب علی اصغر چھ مہینے کی قبر پھر سے تکلیف میں آتی ہے وہ کہتے ہیں بدلتے دیر کو ہم نے سبالا تھا یہ قوم کدھر چلی گئے تھے جب تو شرابیوں کے پاس بیٹھتا ہے اور ان کے ساتھ تصویریں کھچواتا ہے تو یاد رکھنا صبح قیامت امام حسین کا ہاتھ اور تیرا گرے بان ہو اس کو امام حسین کو تیری دیکھ کی کوئی ضرورت نہیں تیرے لنگر کی کوئی عاجت نہیں وہ تو جنت کے مالک و مختار اپنے آپ کو سباریں رسومات سے بار آئیں اور اہل بیعت کا سب سے بڑا کردار یہ ہے کہ سیدہ فاطمہ کا ننگا سر کبھی سورج نے بھی نہیں دیکھا اور اگر تیری بیٹی تیری بیوی تیری بہن تیری ماں پردہ نہیں کرتی تو بتا سیدہ فاطمہ کے سامنے وہ کیسے جائیں گے کیسے جائیں گے اسلام کی بیٹیاں مقدس ہوتی ہیں پاک ہوتی ہیں اور پاک چیزیں غلاف میں ہوتی ہیں قرآن پاک ہے تو غلاف کے اندر ہے کعبہ پاک ہے تو غلاف کے اندر ہے یہودی عیسائی سکھ بودمت کی بیٹی غلاف میں نہیں ہوتی نبی پاک کا کلمہ پڑھنے والی بی بی پاک ہے تو اسے غلاف میں رکھا گیا ہے وہ غلاف میں ہے مقدس حورتیں غلاف میں ہو ان کو پڑھنا کراؤ یہ اہلِ بیعت کا طریقہ ہے